اسلام علیکم میں ہوں شما ناہید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل شما ناہید والاک دوستو صبح ہالوین ہے اور آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارے یعنی کہ ہمارے ٹاؤن ہمارے محلے والے ہمارے آس پاس کے گھر کس طرح ہالوین مناتے ہیں اور یعنی کہ ہالوین وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن بلائیں ویمپائر زامبی اس طرح کی چیزیں اگزشٹ کرتے ہیں اور وہ یعنی کہ ہالوین مناتے ہیں انہوں نے اتنے اتنے بڑے جن دیو چڑھے لیں پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ہوا ہے ڈسپلی کیا ہوا ہے تو آج میں آپ کو دکھاتی ہوں یعنی کہ آج میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے آس پاس کے گھر اور اپنا محلہ تو چلیں میرے ساتھ چلیے گا اور دیکھئے گا اور ڈرئیے گا نہیں چلیں دیکھتے ہیں دوستو آج میں آپ کو جن بلائیں چڑھے لیں ویمپائر سب کچھ دکھاؤں گی دوستو دراصل امریکن سمجھتے ہیں کہ جن بلائیں ویمپائر لٹر پٹر اگزسٹ کرتے ہیں اور وہ ان کا دن مناتے ہیں یار ایوری مارننگ میں واق کے لیے جاتی ہوں ابھی میں سیر سپٹے کے لیے نکر رہی ہوں باہر جا کر میں آپ کو کچھ نہ کچھ دکھاتی ہوں ارے آج بھائی حمد رکھنا یہ نہ ہو کہ آپ کا چڑھے لیں دیکھ کر ترہ ہی نکل جائے اور آپ کہیں یار شما نہیں تو آج غزب کی ددہ گری کر رہی ہے چھوڑو ساری باتوں کو چلیں جی اب میں باہر آ گئی ہوں میں سب سے پہلے اپنے محلے سے شروع کرتی ہوں ارے بھائی یہ ہمارے گھر سے چوتھا گھر ہے یہ دیکھیں امریکنوں کی پٹھے کام یار انہوں نے اپنے فرنٹ یارڈ میں قبرستان بنایا ہوا ہے اور جیسے قبروں پر تختیاں یعنی کہ نیم پلیٹس لگی ہوتی ہیں اس طرح کی انہوں نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے پریٹینڈ کیا ہوا ہے یہ قبرستان ہے ارے بھائی ان امریکنوں کو جن چمٹیں چڑھے لیں چمٹیں یہ تو اس طرح بلاؤں کا دن سیلیبریٹ کر رہی ہیں کہ جیسے ان کو جن بلاؤں کے چاہ چڑھے ہوئے ہیں یار ویسی میں آپ کو ایک بات بتاؤں انہوں نے قبرستان کا یہ سین سکیری تو بنایا ہوا ہے مگر فال کا موسم ہے درختوں سے کافی پتے نیچے گرے ہوئے ہیں یار پتوں نے اس قبرستان کے سین کی مت ماری ہوئی ہے بیڑا غرق کیا ہوا ہے چلے چھوڑیں یہ نیکس لیول کا چڑھے لہا دیکھیں جو بڑی ہنڈی پر منتر کر رہا ہے یار لگتا ہے کہ یہ سارے قبرستان کا گنڈا ہے اور اس نے ساری چڑھے لوں کو ٹھیکے پر لیا ہوا ہے چلے اب میں آپ کو نیکس گھر دکھاتی ہوں اب ان گھر والوں کے پٹھے کام دیکھیں انہوں نے تو جن چڑھے لوں کو ویلکم کرنے کے لیے بتیاں لگائی ہوئی ہیں یہ تو پچھلے گھر والوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو کو انجوائی کر رہے ہیں تو پلیز ایک لائک دے کر ہماری خونسلا فضائی ضرور کیجئے گا دیکھیں ان چٹی روؤں کو یہ کیسے دروازے کے اوپر لنگرنگ کر رہی ہیں یار لگتا ہے اس گھر والے کافی ویلے ہیں جو اس طرح کے پٹھے سیدھے کام شام کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں ارے بھائی اگر آئنسٹائن آج زندہ ہوتا تو وہ ان بیواکفوں کا یہ کام دیکھ کر دوبارہ مار جاتا دوستو اس ویڈیو کے اینڈ پر میں نے ایک دل ہلا دینے والی اور بجلیاں گرا دینے والی پرچڈ کولن کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر مل جائے گی پلیز ضرور دیکھئے گا بڑی زبردست ٹوری ہے چلیں اب میں آپ کو نیکس ہاؤس میں لے کر چلتی ہوں تو میں نے سوچا میں واک کرنے آتی ہوں تو میں نے کہا ہالوین آئی ہوئی ہے تو چلیں میں بنا لیتی ہوں ویڈیو بنا لیتی ہوں ہالوین کی جو لوگ کیسے امریکہ میں کیسے ہالوین بناتے ہیں اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنانی شروع کر دی یہ دیکھیں اس گھر والوں نے کوئی چیز بھی نہیں لگای ہوئی صرف پودے بودے لگائے ہیں کوئی ہالوین کا کوئی سما نہیں لگایا ہوا پر انہوں نے پودے اس طرح لگائے ہوئے ہیں جیسے یہ کسی نرسلی میں کام کرتے ہیں لیکن کافی لوگ پودے بودے میں لگانا پسند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس گھر والوں نے بھی کافی زیادہ لگایا ہوئے ہیں جیسے وہ مکڑی جالہ بنتی ہیں اس طرح کے جالے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اپنے پودوں پہ بھی اپنے پلانٹس پودوں ایوریٹھن کے اوپر اپنے دروازے کے اپنے اندر کیسے جاتے ہیں دروازے کے سامنے لگائے ہوئے ہیں اتنے اور دروازے کے سامنے انہوں نے ایک تصویر اتنی ڈرامنی لگائی ہوئی ہے جیسے وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں نزدیک کر کے نا یہ دیکھیں یہ کہ وہ میں نے تو وہ ایسے ہاتھ رکھ کے تو باہر دیکھ رہی ہے تو ایسے لگائی ہوئی ہے حال بھی ان پر اور یہ دیکھیں ونڈو میں آپ کو دکھاتی ہے ونڈو لکھا ہوئے اوپر دیکھیں ہاتھوں کے خون کے نشان ڈال لے ہوئے ہیں خون کے وہ لکھا ہے ہیلپ اس اور اوپر بھی اوپر دیکھیں اوپر ہیلپ ہیلپ جیسے کوئی بندہ ہاتھ کڑا کر رہا ہے اور ہیلپ مانگ رہا ہے یعنی کہ انہوں نے پورا بنایا ہوا ہے گرکس کے ری اور اس سائڈو میں دکھاتی ہے میں نزدیک کیمرہ کیا ہوا ہے ادھر بھی دیکھیں نا ایک خون والا ہاتھ ہے ایک دوسرا ہاتھ ہے اور نیچے دیکھیں نیچے سے لگتا ہے کو بندہ دیکھ رہا ہے نیچے سے تو اس طرح کا خوفناک انہوں نے مندر بنایا ہوا ہے یہ آپ کو جالا بھی نزدیک سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جیسے مکڑی کے جالے تو یہ اس طرح کی باتوں پر بلیو کرتے ہیں تو یار لگتا ہے اس گار والے نے اپنا پرائیویٹ چڑیل ہاؤس کھولا ہوا ہے جہاں تک دیکھتے جاؤ چڑیل نے اور جن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ارے بھائی غور سے دیکھیں اس صدائی نے اپنے اچھے بلے گھر کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے اور جو جان کا جالا اپنے گھر کے سامنے لگا چھوڑا ہے یار لگتا ہے اس گھر کے اندر پاگلوں کا ٹولا رہتا ہے ارے بھائی یہ گھر والے اتنے بیوکوف ہیں انہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ معاف کرے بیوکوفی کا کوئی علاج نہیں ویسے بھائی اب تو دن کا ٹائم ہے اور میں ادھر پھر رہی ہوں یار ویسے رات یا آدھی رات کو کوئی اس چڑیلوں والے گھر کے سامنے سے گزرا تو اس کی کام پہ ٹانگ جائیں گی اور وہ ڈر کے مارے دوڑ کر اپنے گھڑے گٹھے چھلوا لے گا ارے بھائی اس گھر والے نے پورے جان کی چڑیلیں جمع کی ہوئی ہیں ویسے یار اگر کوئی کالے جادو والا کام یا چڑیلیں بھائی کرنا چاہتا ہو تو اس کو منتر والے بابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس گھر والے سے رابطہ کرے یا مجھ سے رابطہ کرے یار میرا محلے دار ہے میں تھوڑی کنسیشن لے کر دوں گی چلے اب میں آپ کو ایک اور ہاؤس دکھاتی ہوں اب اس گھر کو دیکھیں ارے یار ان امریکنوں نے جن بلاؤں پر کافی پیسہ حرچ کیا ہوا ہے یار دنیا میں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اور ان امریکنوں کو چڑیلوں کے چاہ چڑے ہوئے ہیں ویسے ایتے ایچوڑی یہ چلو جی چھوڑو چوڑ دی چوڑ تی شوگل میلے دا شوگل میلا ویسے یار ان گھر والوں کا خیال ہوگا کہ جو بھی اس وڈے دیو کو دیکھے گا تو ڈر سے اس کے سارے وائ فائی کے سگنل اڑ جائیں گے یار آن دا رائٹ اینڈ دا لیفٹ سائیڈ آف دا وڈہ دیو دیر آر جن اینڈ مور بلائیں ٹو سکیر پیپل ارے یار یہ امریکن جن چھوڑیں بوت چھوڑیں پٹاخہ چھوڑیں ہم پاکستانی ایوے سے چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ارے ٹیکنالوجین ابھی تا کتنی ترقی نہیں کی کہ شما ناید اس طرح کی مسکین چیزوں سے ڈرے یار شما ناید تو وابا انجوائے کر رہی ہے دوستو نیکس اپیسوڈ میں میں دکھاؤں گی کہ میں نے اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر امریکن بچوں میں ٹافیوں کی نیاز بانٹی اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے یار میرا کہنے کا مطلب ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی میں آپ کو ملتی ہوں ایک اور زبردست ویڈیو میں پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا بہت زیادہ حیال کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے دیکھتے اور سنتے رہیے شما ناید ولاگز